اسلام علیکم میں ہوں فیاض محسین اور آپ دیکھ رہے ہیں انفام ٹی وی کرونا ویکسین کے سامنے آتی مذہبی حلقوں کی جانب سے تعفوزات سامنے آنا شروع ہو گئے اس حوالے سے مسلمان مذہبی رانماؤں اور یودی رانماؤں کی جانب سے اترازات سامنے آئے ہیں امریکی خبر اصلاح ادارے کی رپورٹ کے مطابق جہاں ایک جانب متعدد کمپنیوں کی جانب سے کووڈ نائنٹین کی ویکسین بنانے اور موالک کی جانب سے ان کی خوراکیں حاصل کرنے کی دور لگی ہے وہیں اس میں خنزیر کے گوش پوک سے بنی مصنوعات کی استعمال کے حوالے سے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں جو بہت سے مذہبی گروہوں کے لیے ناجائز ہے لیکن اب تک ویکسین بنانے والی بڑی کمپنیوں کے درجمانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ ان کے کووڈ نائنٹین ویکسین میں خنزیر کی مصنوعات شامل نہیں ہیں ساہستانوں کے مطابق ویکسین کو سٹور کرنے اور اس کی نکل و حمل کے دوران اس کے تحفظ کو یقینی بنانے کے لیے سٹیبلائزر کے طور پر خنزیر کے گوش سے بننے والے جلائٹن کا استعمال کیا جاتا ہے تام کچھ کمپنیاں کہیں سالوں سے پوک سے پاک ویکسین بنانے کے لیے کام کر رہی ہیں جن میں سیوزر لینڈ کی عدویہ ساز کمپنی نے گردن توڑ بخار کی پوک سے پاک ویکسین تیار کر لیا ہے جبکہ سعودی عرب اور ملیشیا سے تعلق رکھنے والی کمپنی اپنی خود کی ویکسین پر کام کر رہی ہیں اس زمن میں برطانوی اسلامی میڈیکل اسوسییشن کے جنرل سیکریٹری ڈاکٹر سلمان وقار نے کہا ہے کہ پوک سے اخذ شدہ جلائٹن سے پاک ویکسین کی طلب مجودہ افرامی کے سلسلے اور لاغت اور مختصر شیلف لائف کا مطلب یہ ہے کہ یہ جوز کہیں سالوں تک زیادہ تر ویکسین میں استعمال کیا جاتا رہے گا جبکہ مختلف کمپنیوں نے پوک نہ ہونے کا دعویٰ کیا گیا ہے واضح رہے کہ مسلمان اور یعودی دونوں کے نزدیک خنزیر حرام ہیں اور اس سے بنی گئی کسی بھی چیز کا استعمال گناہ ہے البتہ زندگی بچانے کے لیے ضروری ہونے کے باعث خنزیر کی جلائٹن سے بنی ویکسین کافی عرصے سے استعمال کی جاتی ہے